بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویلکم فرنٹ میں خوشہ آپ اسلام ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور آج کی اس ویڈیو میں میکروسوفٹ ورٹ کے اندر میں آپ کو لوگو ڈیزائن کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو چلی آئیے آج کی اس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں میکروسوفٹ ورٹ کو اپن کریں گے ورزن 2019 یہی آپ 2016, 2013, 2010 کے ورزن پہ بھی کام کر سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی چیز جس میں مس ہو تو وہ آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیے گا تو ایک ایڈیوکیشن کے حوالے سے لوگو ڈیزائن کرتے ہیں اب وہ سکول ہے یونیورسٹی ہے یا پھر انسٹیوٹس وغیرہ ہیں اس میں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا یا کوئی بھی آپ جیسے کوئی ٹیمپلیٹس وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں وٹ کے اندر اس میں کوئی لوگو اپنا بنا کر ڈیزائن کر کے لکھنا جا رہے ہیں سیمپل تو وہ بھی آپ بنا کر ایزی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ آپ کی کلاس جو ہے کافی ہیلپ کرے گی اور یوز جو کریں گے اس میں شیفز کا استعمال ہوگا شیفز کا استعمال کے علاوہ یہاں پہ ورڈ آٹ کا یوز کریں گے اور اس کو کرف سٹائل میں کس طرح سے لکھیں گے یہ سب میں آج کی اس کلاس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو چلی آئیے آج کی اس کلاس کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سیمپل میں ورڈ آٹ کا انٹرو دے دوں ورڈ آٹ ٹیکس ہوتے ہیں وہ سٹائلش بنے بنے ٹیکس ہوتے ہیں اور انسٹ مینیو میں یہاں دیا ہوئے اس میں آئیں گے کوئی سب اس میں ڈیزائن سیلیک کر سکتے ہیں کلک کریں گے جیسی تو وہ یہاں پر ہمارے پاس پیچ پہ یہ زوم کم کر رہا ہوں میں تو یہاں پہ جو ہے اس طرح ساتھ کے سامنے ٹیکس لکھا وہ آ رہا ہے اب جو بھی آپ کو اس میں ٹیکس لکھنا ہوگا وہ آپ بیک سپیس لاس میں لاکھے کرسر بیک سپیس کریں گے کلیر ہو جائے گا اور جو بھی ٹیکس لکھیں گے اس طرح سے ٹیکس لکھنے کے بعد اب جیسے اس ٹیٹ ہوریزنٹل لکھا بھائی یہی اگر میں فارمٹ میں دیکھوں یہاں ورڈ آٹ کا جیسے ہم شیفز کو یوز کرتے ہوئے فارمٹ میں نہیں یوز کرتے ہیں ورڈ آٹ جو ہوگا اس کا بھی الگ فارمٹ بینی ہوتا ہے اور اس میں یہاں دیا ہوا ہوگا ایک آفشن آپ کو ٹیکس ایفیکٹ یہ ڈائریک لوگوں میں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید کچھ کنفیوجن نہیں ہو جائے تو پہلے ہی الگ سے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ اس کو کلیر سمجھ لے ٹیکس ورڈ آٹ کس طرح سے ورک کر رہا ہے شیڈو سٹائل ریفلیکشن بیول اور لاسٹ میں دیا ہے ٹرانس فارم تو اسی کلاس کے اندر جو ہوگا وہ یہ کام لوگوں کے اندر بھی کرنا ہے ہمیں تو میں ڈائریک بتاتا شاید بہت سارے اپشن ایک ساتھ مکس ہو جاتے تو یہ الگ سے اس لیے میں نے سمجھایا ہے تاکہ لوگوں میں جب میں لگاؤں تو یہ چیز آپ کو پتا ہو ڈیلیٹ کر دیا میں نے ڈیلیٹ کر دیا میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب انسٹ میں جائیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ شیفز برو کرنا ہے شیفز اپشن دیاوائی یہاں پر ہم کلک کریں گے اور بیسک شیفز پر آپ آئیں گے یہاں دیاوائی آپ کو سرکل ہو لو تو یہ والا شیفز میں سیلیک کر رہا ہوں آپ سمپل اوال بھی لے سکتے ہیں جس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے وہ شیفز سیلیک کریں گے میں ایک آئیڈیا آپ کو دوں گا اس طرح اس کو یوز کرتے ہوئے کافی کچھ آپ بنا سکتے ہیں اپنا بھی تو یہ سرکل سیلیک کر کے میں ڈراؤ کر رہا ہوں ڈراؤ کرنے کے بعد اب ٹیکس لکھنا ہے ٹیکس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ جو آپ نے سرکل ڈراؤ کر رہا ہے اس کی ویدھ کو اگر کنٹرول کرنا تو یہ یلو پائنٹ بنا وہ نظر آ رہے ہیں ہم رکرس پر اس پائنٹ کو کلک کرتے ہوئے آپ اس کی ویدھ کو ایڈجس کر سکتے ہیں کم کرنا ہے جتنے اس کو سائز میں رکھنا ہے اس کے بعد ٹیکس لکھنا ہے ٹیکس کے لئے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو انسٹ مینیو میں جائیں گے انسٹ مینیو میں کلک کریں گے یہاں دیا ہے آپ کو ورڈ آرٹ اس میں آ جائیں کوئی سا بھی ٹیکس لکھ کریں گے گریڈین فیل بلو ایسنڈ یا بعد میں بھی آپ کلر اس کو چوز کر سکتا ہے تو فیلال کلک کر رہا ہوں میں اور یہاں پہ نام دوں گا نام انٹر کریں گے یہاں پہ کرسر اس کے اندر آئیں گے ورڈ آرٹ کے باکس میں بیک سپیس کریں گے کلیر ہو جائے گا اور یہاں میں اب نام دے رہا ہوں سٹی پبلک اسکول اور اس کو سیلیک کریں سیلیک کرنے کے بعد یہ فارمیٹ مینیو سیلیکٹ ہوا ہوا ہے درائنگ ٹور فارمیٹ کیونکہ ورڈ آرٹ کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو چینجز کرنی ہے یہ ٹیکس ایفیکٹس کا افشن دیا ہوا ہے اب اس کے اندر اگر اس کو چینج کرنا ہے تو کلک اور یہاں فارمیٹ مینیو میں دیکھیں یہ افشن آرہا ہے ٹیکس ایفیکٹس ٹیکس ایفیکٹس میں جائیں گے یا ٹرانس فارم ٹرانس فارم میں جا کر یہ دیا ہوا ہے بٹن اس پہ کلک کریں گے اور اٹھا کے اس کو سینٹر میں لے کر آئے سینٹر میں لانے کے بعد یہ یلو پوائنٹ بناوا آرہا ہے یہ ورڈ آٹ کا گا جو یلو پوائنٹ بناوا آرہا ہے اس کو ڈاؤن سیڈ لے کر آہ اور یہاں سے اس کو کم کر کے جو فونٹ سائز دیا ہوا ہے اس کو میں کم کر رہا ہوں اور اس کو میں نیچے کی طرف شفٹ کر رہا ہوں ایسے تو اب دیکھیں اس کے اندر اس کو ایڈجیس کرنا ہے یہاں سے اور فونڈ کم کر لیتے ہیں فونڈ جیسی ہی کم کریں گے تو آراؤنڈ اس کے ساتھ ٹیکس لکھا ہوا رہا ہے اور تھوڑا سا اس کو یا تو داؤن سائٹ پہ انکریز کریں دیکھیں تو یہ اس کے اندر سائٹ ہو جائے گا یہ جو سرکل ہم نے بنایا تھا اور اس کا اوپر جو ٹاپ بنا ہوا رہا ہے ڈاؤن روٹیٹ اس سے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے دیکھیں روٹیٹ ہو گیا اور اب اس کو اس طرح سے بلکل سینٹر میں سیٹ کریں گے کلر میں نے بتایا تھا بعد میں بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں وہی فارمیٹ پینیو میں جائیں گے ویڈ آٹ کا فارمیٹ پینیو آ رہا ہے یہاں سے کلر آپ چوز کر لیں وائٹ کرنا ہے وائٹ کر دیں راؤٹنگ کلر وائٹ کرنا ہے وہ بھی وائٹ کر سکتا ہے ہوم میں جائیں یہاں سے بولڈ کلک کر دیا ہے بولڈ کرنے کے بعد انڈر لائن کرنا ہے انڈر لائن کرنا ہے اس طرح سے اور وزیس ری سائز وغیرہ کرنا ہے تو ہول سائز کو کم زیادہ بھی کر سکتا ہے رائٹنگ یہی سٹائل رکھنا ہے تو یہ رکھ لیں ہوانا تو ہوم سے جائے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں رائٹنگ کو سٹائلس چاہ رہے تو سٹائلس دے دیں یا سیمپل رکھنے یہ کیلیبر ہی فونڈ ہوتا ہے سیمپل تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں جائے کے زوم میں کم کر لیتا ہوں اس کا زوم کم کرنے کے بعد کنٹول زیٹ یہی والی رائٹنگ اسٹائل رکھ لیتا ہے اور اب اگین انسٹ مینیو میں جا رہے ہیں انسٹ مینیو میں جانے کے بعد شیف اور شیف میں جائے کر اب میں یہ والا ریبن ٹائٹل ڈاؤن کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کی سکلز اچھی ہیں اور ورڈ میں آرام سے آپ جو بھی چیز آجائے اگر کوئی اسائیمنٹس وغیرہ آجاتا ہے انیونسٹی وغیرہ کا یا کسی آفس وغیرہ میں کچھ ہے وہ بنانا چاہ رہے تو آپ آرام سے بنا کر دے سکتے ہو تو یہ کلاسز بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی شیف کے اوپر گریفت اچھی ہو اور اس میں کام آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے تو انہی کو دیکھتے ہوئے اور آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ چیز بنا ہے اور اس میں کوئی پروپلم ہو تو پھر کمنٹ کر کے پوچھیں تو یہ آپ مجھے دونوں کا کلر چینج کرنا ہے اور آٹ لائن کلر تو اس پہ کلک کر رہا اس در کلک کر رہا سرکل سیلیکٹ ہو گیا اور یہ کلک کر رہا دونوں ایک ساتھ ہو گئے شیپ فیل میں جائے کلر میں یہ بارا لکھ رہا ہوں اپنی مرضی سے کوئی دوسرا رکھنا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور شیپ آٹ لائن میں جائیں گے اور ایک چیز دیکھ لیں وہی ڈرائن ٹول فارمٹ مینیو میں فیل کلر میں شیپ فیل سے دیا اور شیپ آٹ لائن کلر میں یہاں سے دے رہا ہوں یہ دے دیں یہ دیں اور اس کی شیپ آٹ لائن جو ہے ویڈ اس میں جائیں گے یہاں سے تھری پوائنٹ سمتنگ کچھ رکھ رہا ہوں میں یہاں پر یہ والا اپشن تو اس طرح یہ کام بھی ہو گیا اب اگر اس میں سینٹر میں ایمیج لگانی ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک نارمل سرکل سیلیکٹ کریں یہاں سے نارمل سرکل سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈراؤ کر رہے ہیں اس کے اندر جو آپ نے بڑا سرکل ایک ڈراؤ کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک سرکل ڈراؤ کر رہے کیونکہ اس کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکس وغیرہ کا ہے یا کوئی سن وغیرہ کی ایمیج لگی بھی ہوتی ہے یا کینڈل وغیرہ جو بھی میں نے بتایا جس چیز کے لیے آپ بنا رہے ہیں جو ایمیج آویلیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر ایمیج لگانے کا طریقہ میں اس میں بتا رہا ہوں آپ کو سرکل پہلے سیٹ کرنے ڈراؤ کرنے کے بعد اور پھر اس کا جو ڈرائنگ ٹول فارمٹ مینیو آ رہا ہے اس میں جائیں اس میں جانے کے بعد شیف فل شیف فل سے پچر پچر اور یہاں میں نے فراما فائل اپنے باز ڈیکسٹوپ پہ کچھ تصفیریں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہاں جو بھی آپ کو لگانی ہے ایمیج پینجی فارمٹ ہوتا ہے بگر بیک گرانڈ کے وہ کلیر کر کے آپ اس طرح سے اس میں انسٹ کر سکتے ہیں کوئی دوسری چینج کرنی ہے دوبارہ اسی میں جائے فراما فائل یہ دیکھ لیں جو بھی سوٹ کرے آپ کے کام کے حساب سے وہ ایمیج آ اس کے اندر لگا سکتے ہیں شیف فل گریڈین کلر دینا ہے تو گریڈین کلر بھی دے سکتے ہیں اور ایمیج لگانی ہے تو ایمیج بھی لگا سکتا ہے اس طرح سے اب یہاں کوئی ٹیکس لکھنا ہے ٹیکس لکھنے کے لیے اسی میں لکھنا ہے تو رائٹ کلک ایڈٹ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں لکھنا ہے انگلیش میں لکھنا ہے یا پھر آپ نے فونڈ سٹال کیا میں میں نے اپنے کپیڈر میں یہاں پر جو اردو فونڈے مو بھی سٹال کیا میں کیوورٹ تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں فیلال انگلیش میں ہی لکھ لیتا ہے knowledge is power اور اس کو سیلیک کر کے home میں جائیں bold increase outline دینی ہے format میں جائیں shape outline text کو دینی ہے تکس کے لیے تکس سیلیک کریں اور format میں یہ اپشن ہوتا ہے text outline کا اس میں جائیں اور پھر یہ جو سرکل کو دیئے وہی اس کو بھی outline دے سکتے ہیں select کریں اس کا بھی یہ outline ہو جائے گی اس کو select اس طرح سے یہ بھی دے سکتے ہیں اور اردو لکھنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا insert menu میں جائیں shape select کریں select کرنے کے بعد اسی میں یہاں پہ draw کرنے کے لیے shape right click font میں یہاں سے انگلیش کی جگہ اردو select کر تو یہاں پہ یہ بنہا لکھ لیا رب زدن علمہ اور اس کو بھی ورڈ کرنا ہے ورڈ کرنا ہے انکریز کرنا ہے font انکریز اور یہاں رکھنا ہے تو اس کو یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں وہی format menu میں جائیں shape fill سے نو کر دیں اس کو outline بھی نو کر دیں اور writing style جو ہے وہ یہاں سے transform جو بھی رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سمپل رکھنا ہے تو سمپل اور یہاں جہاں پہ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اس کو set کر سکتے ہیں جب یہ سبھی کام ہو جائے گا complete home menu میں جائیں گے home menu میں جانے کے بعد select option میں select object اور یہاں سے باہر سے drag کرتے ہیں mouse لائیں all select کریں right click group تو یہ combine ایک ساتھ ہو جائے گا shadow style دینا ہے تو format میں جائیں format میں جانے گا shape effects جو بھی shadow style دینا ہے وہ بھی اس میں آسانی سے دے سکتا ہے تو یہ complete ہو گیا اس سے ہی ملتا جلتا یا اس کو دیکھتے ہوئے جو idea آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ بنانے کی کوشش کریں shape میں کوئی problem ہو تو comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور last میں جو ہوگا وہ group کر دی ہے group کرنے کے بعد پھر آپ اسی skills کو انشاءاللہ ہم آگے اپنے graphics میں بھی use کریں گے photoshop ہو گیا illustrator یا coral کی جو ویڈیو میں بناوں گا تو designing concept work کے اندر جو بنے بنائے ان کی مدد سے ہم design کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ vector graphics اور roster graphics کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوں گی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائنک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو فرص جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں لکھے لکھے دماؤں میں اعداد رکھے اجازت دیجئے شاہر اسلام کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ